پاکستان کے سرگرم ترین اور باعثر بیورکریٹ اور خیبر پکتونخواہ کے نگران وزیرعالہ آزم خان انتقال کر گئے آزم خان کی وفات کے بعد نگران کا بینہ بھی تحلیل کر دی گئی ہے آزم خان کو گزشتہ رات طبیعت خراب ہونے پر نیجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا نیجی ہسپتال نے نگران وزیرعالہ خیبر پکتونخواہ کے انتقال کی تصدیق کی اور بتایا کہ آزم خان مختلف قسم کے امراض میں مبتلا تھے ان دنوں انہیں بخار اور ڈائریا کی شکایت تھی جس کے باعث وہ گزشتہ روز سبائی کابینہ کے اجلاس میں بھی شریک نہ ہو سکے تھے آزم خان کا تعلق خیبر پکتونخواہ کے ظلات چار صدہ سے تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم چار صدہ سے حاصل کرنے کے بعد پشاور یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد وہ بار ایٹ لاو کی ڈگری مکمل کرنے کے لیے لنکنز ان لندن میں بھی زیر تعلیم رہے اور یہاں سے 1962 میں قانون کی ڈگری حاصل کی انہوں نے روہ برس جنوری میں نگران وزیرعالہ خیبر پکتونخواہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا محمد آزم خان کا نام اوپوزیشن کی جانب سے پیش کیا گیا تھا جس پر محمود خان نے بھی اتفاق کیا اکرم خان دورانی اور محمود خان نے یہ اعلان 21 جنوری 2023 کو ایک ملاقات کے دوران کیا جس میں دورانی نے کہا کہ آزم خان ایک بہترین آدمی ہے اور ان کے نام پر اتفاق ہو گیا تھا محمود خان نے بھی ان کی اسی بات کی تائید کی گورنر خیبر پکتونخواہ غلام علی نے اکرم خان دورانی اور محمود خان کو مشاورت کے ذریعے نگران وزیرعالہ کا نام تدویز کرنے کا کہا تھا اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا بطور نگران وزیرعالہ خیبر پکتونخواہ تائیوناتی سے پہلے آزم خان چیف سیکرٹری سمیت دیگر کئی اہم عہدوں پر بھی فائز رہے انہوں نے سابق نگران وفاقی وزیر کی حیثیت سے بھی قدمات سر انجام دیں آزم خان پیٹرولیم اور مذہبی امور کی وزارتوں کے وفاقی سیکرٹری بھی رہے محمود آزم خان کا حکومت پاکستان میں سرکاری ملازم کی حیثیت سے ایک طویل اور روشن کریر رہا آزم خان نے وزیر خزانہ منصوبہ بندی اور تلقی کے محکمے حکومت خیبر پکتونخواہ کے پی اور وفاقی سیکرٹری وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے علاوہ وفاقی سیکرٹری وزارت مذہبی امور کے طور پر بھی کام کیا تھا آزم خان ایک سابق بیوروکریٹ ہے جو چوبیس اکتوبر دو ہزار سات سے یکم اپریل دو ہزار آٹھ تک خیبر پکتونخواہ کے وزیر خزانہ منصوبہ بندی اور ترقی رہے موسیقی